بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جمہوری عمل مکمل ہونے پر نیشنل اسمبلی کے منتخب تمام جو ممبران ہیں ان کو مارک بات دیتا ہوں کہ ان کا آخری مرلہ مکمل ہو گیا ہے اور دعا ہے کہ خدا کرے کہ خوش حصوبی سے معاملات حل کریں نئے وزیراعظم نے اپنا حل فکرہ لیا ہے اور آج سے باقادہ ان کی گنتی شروع ہو گئی ہے جو انہوں نے پہلے سو دن کے وعدے کیے تھے آج پہلے دن ہے اس کا کیونکہ انہوں نے ایک کروڑ نوکل کا وعدہ کیا ہوا ہے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ہوا ہے اور جو باتیں میں ہم حکومتی لوگوں کی طرح سے سننا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ اب ان مشکلات کو فیس کرنے کے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ پرانا ملبہ پرانی حکومت پر ڈال کر جانچ ہوئے جائے ایسے ممکن نہیں ہوگا پرانی حکومت نے پرانے پاکستان نے تھے پورے دنیا کو دکھایا کہ یہ ہیں وہ ہمارے وعدے ہم نے بی جی کا وعدہ پورا کرنا تھا گیارہ ہزار میگا وارٹ بی جی ہم نے اس سسٹم میں شامل کر دی ہم نے سی پیک کی باگ کی وہ ہم نے کام شروع کر دی موڈر ویز مکمل کروا دی ہم نے کلاچی کا امن قائم کر دیا پرانے پاکستان نے پرانی حکومت میں جو بھی نوازشیسان نے وعدے کیے وہ پورے کیے گئے اب دیکھ رہے یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ اپنے وعدوں کو کہاں تک پورا کرتی ہے کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے آج لوگ ایک ایک گھنٹے کی ایک ایک دن کی جو پراغرس ہے اس کو لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کا پہلا دن ہے اور وہ جو سو دن کا وعدہ تھا آج پہلا دن اس سے شروع ہو گیا ہے اب سو دن بعد ہم پھر پوچھیں گے کہ جو وعدہ کیے گے وہ کہاں تک افعاب ہوئے ہیں اب اگر یہ کہہ کر کہ یہ ملک کی معاشی آلہ ٹھیک نہیں ہے آہ ان چیزوں سے جان چھانے کی اگر حکومت کوشش کرے گی تو اس کو ایسا نہیں کرنے لیا جائے گا میں آہ میری خواہش ہے کہ یہ حکومت چلے یہ منتخب حکومت ہے لیکن ایک تو جس طرح سے یہ حکومت آئی وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں کوئی آج کا لپی چھپی بات تو رہتے نہیں ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت کس طرح بنی اور آج یہ جو اعلان کیا گیا وزیعالہ پنجاب کے لیے ایک عمران خان صاحب نے آج صبح اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ہم نے جنوبی پنجاب سے سب سے پساماندہ ترین علاقے کے بندے کو وزیعالہ بنا دی ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے خدا کرے ایسے ہی ہو لیکن مجھے پردے کے پیچھے کچھ اور نظر آ رہے ہیں اصل وزیعالہ سامنے ابھی نہیں آیا اب میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ایک پساماندہ ترین علاقے کو نمائن دے گی دے دی ہے تو جتنا عرصہ آپ پورا کریں گے اتنا عرصہ ان کو بھی پورا کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ جنوبی پنجاب کے پردے منتخب آدمی کو ایک طرف کر کے اور اصل آدمی کو سامنے لائے جائے جس نے پنجاب کا وزیعالہ بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنوبی پنجاب کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے حکومت کا کام ہے اپنے وعدے نبھائیں انٹرنیشنل لاعتور پر اپنے خارجہ پالیسی بنائے اور اپوزشن کا کام ہے کہ وہ قری نگاہ رکھے کہ حکومت کی کرکنگی کس طرف جا رہی ہے لوگوں سے جو وعدے کیے گئے وہ کہاں تک ایفاہ ہو رہے ہیں جو نئے پاکستان کی بات کی گئی کیا نئے پاکستان اس پرانے پاکستان سے بہتر ہوگا جو کل تک ایک پرانے پاکستان تھا اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے پاکستان پرانے پاکستان کی بنیادوں کو بھی ہلا کے رکھے تو اس لیے میں کہوں گا کہ آج سے آپ کا کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے اب خدا رہا سیریس ہو کر اس ملک کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے اس ملک کی خارجہ پالیسی کو ایک صحیح سمت پر ڈال دیا جائے اس ملک کے جو اندرونی حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے اور جتنے ادارے ہیں ان کو صحیح سمت پر ڈال دیا جائے اور اس موقع پر میں ان اداروں سے بھی درفاظ کروں گا جو آئین پاکستان کے ٹیجنہوں نے حد دیا ہوا ہے کہ آپ آئین کی بالے دستی کو قیم رکھتے ہوئے آئین کی حدود میں رکھتے ہوئے اپنے اپنے فرائز سر انجام دیں تاکہ خدا کرے کہ پاکستان جو اثر خواب کا اجازم صاحب نے دیکھ رہا تھا خدا کرے کہ اس پاکستان کی تکمیل ہو جائے بہت بہت شکریہ